نمسکر دوستو آپ سبی کے شریف اور یوپے سی پی سے سامل سواگت ہے آج تاریخ ہے پانچ اگست دوہزار چوبیس اسوی اور آج کا نیوز پیپر آرٹیکل ڈیسیزن کا یہ بیڈیو ہوگا پانچ اگست ہے آج اور پانچ اگست کو کیا ہوا تھا دوہزار انیس اسوی میں تو دھارہ تین سو ستر جو آرٹیکل تین سو ستر ہے اس کو جمہو کسمیر کو لے کر رد کیا گیا تھا تو جمہو کسمیر میں آپ کو پتا ہوگا کہ جمہو کسمیر اب کوئی اسپیسل اسٹیٹس اس کو حاصل نہیں ہے بھارتی سنگ کے تحت وہ ایک یوٹی ہے ابھی ورطمان میں یوٹی ہے لیکن یوٹی ویٹھ ویدھان سبھا اس کے پاس اپنی اسیمبلی ہے جس کا چناؤ ابھی نہیں ہوا ہے پری سیمن ہو چکا ہے چناؤ بھی کچھ دنوں کے پاس ساتھ میں ہونے کی سمبھا بنا وقت کی جا رہی ہے پچھلے پانچ چھ ورسوں میں اگر آپ دیکھیں گے 2019 سے لے کر ورطمان تک میں تو پچھلے چھ ورسوں میں جمہو کسمیر میں انویسمنٹ جرور بڑھا ہے ایکانومک ایکٹیویٹی بڑھ ہی ہے لیکن حال پھل حال کی گھٹناوں کو اگر آپ دیکھیں گے اس سال کی 2024 کی تو جو آتنگوادی گھٹنائیں تھیں جو کم ہو گئی تھیں اب وہ بلکل بھی کم نہیں ہے بھیسن اسٹر پر ہمیں گھٹنائیں دیکھنے کو ملی ہے نئے سیرے سے ہمیں ایک طرح کا فیز دیکھتا ہے ہمیں کسیز کا تو وہ اٹیک کا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ ہیں جمہو کسمیر کو لے کر باقی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو پچھلے کئی بار پر ہایا ہوا ہے کہ اگر ہم ٹیکسیسن کو دیکھیں اور انویسمنٹ کو دیکھیں اور وہاں کے ایکانومک ایکٹیویٹی خرید بکری کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاریٹن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے کہ پاریٹن جو ہے وہ اپنے بھوم پر ہے خوب پاریٹن بھوم ہوا ہے پیچھلے پانچ ورسوں کے دوران خاص طور سے دوہ جار اکیس کے بعد سے کورونا کا سیکنڈ پھیج بیٹھنے کے بعد سے اس کے علاوہ ایکانومک ایکٹیویٹی ایمپورٹ ایکسپورٹ جہاں راجے سے وہ بھی بڑے ہیں تو اگر آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا جمعو قسمیر کے اوپر کیا پروہاو پڑا ہے تو جب ہی آپ پروہاو لکھتے ہیں تو سکراتمک اور نکراتمک دونوں پرکار کا لکھئے گا نکراتمک میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں کہ کئی سالوں سے لوگوں کو اپنا جن پرتنیزی تو نہیں مل پا رہا ہے اسمبلی میں کیونکہ وہاں کے اسمبلی بھنگ ہے اور اس کو پنہ استحابیت نہیں کیا گیا ہے لوگوں کو جن پرتنیزی تو ملنا بہت ہی زیادہ جروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نکراتمک مور کیا ہو سکتا ہے کہ کہیں نے کہیں ہم جو امید کر رہے تھے کہ آتگوادی جوری گھٹنائی کم ہو جائیں گی وہ کم نہیں ہو پایا ہے ٹیرر فنڈنگ بھی ہم نہیں روک پائے ہیں تو یہ کچھ بادھائے ہیں بھگی پوزیٹیو جو پکش ہے تو وہ نے آپ کو بتایا ہی اس کے علاوہ ایک اور دکھت سا نیوز ہے کون سا ہے 59 سے زیادہ لوگ ایک پورا پورا گاؤں اسی کو وائپ آؤٹ کر دیا کلاوڈ برسٹ کے کارن سے اس میں پانچ اسپورٹ سے جڑے ہوئے بچے ہیں جو میسنگ ہے بھی بھی ان کو نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے ایک چھوٹا سا ہی نیوز تھا کلاوڈ برسٹ آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ حد سے زیادہ باری سے جب چھوٹی سے سمیہ پیڈیئر میں ہو جاتا ہے اسی کلاوڈ برسٹ کہا جاتا ہے اگلا نیوز ہے کہ بھارت کی جو ٹیم ہے یہ بریٹین کو ہرا کر دھیان سے سنیے گا یوکے کو ہرا کر یوکے کو ہرا کر سیمی فائنل ہاکی میں پہنچ گئی ہے ہاکی سیمی فائنل میں ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ بہت ورسو بعد ایسا ہوا ہے کہ ہم ہاکی سیمی فائنل اولمپک میں کھیلیں گے تو یہ اس کو جرح دھیان رکھیے گا ہاکی سیمی فائنل میں ہم پہنچ گئے ہیں ہاکی سمی فارالہ پہنچے جرور دھیانم رکھئے گا اس کو ہم نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ہم نے 52 برسوں کے پس سات آسٹریلیا کو ہاکی میں اولمپک میں ہڑایا تھا اس فیکٹ کو بھی دھیانم رکھئے گا یہ چھوٹے چھوٹے سپورٹ کے فیکٹ جو ہیں یہ آپ سے پی ٹی میں پوچھ لیے جاتے ہیں آج کا جو مکھی نیوز ہے وہ کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے کرٹیکل منڈلز کو لے کر بھارت سرکار نے کچھ یوزنا بنائی ہے اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے انڈین ایکسپریس میں ڈیٹیل میں آرٹیکل آیا ہوا تھا جس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں کبر کرنے والے ہیں سبھی اس کے پوائنٹس کو کہ پکش کیا ہے بپکش کیا ہے کیا معنی رکھتا ہے کرٹیکل منڈلز کے بالے میں آپ کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو پڑھاؤں گا کیوں کیونکہ بار بار پڑھنے سے آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور وہاں سے سوال پوچھے جاتے سٹیٹمنٹ والے اس لئے اس کو دھیان پوروک دیکھئے گا اور ان تک دیکھنے ہی کوشش کیجئے گا دیکھیں آرٹیکل شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں اگر آپ 71 BPSC کو لے کر ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے لے کر پانچ اگست لے کر پندرہ اگست تک کا آفر ہے آپ کے لئے منتھلی اگر آپ لیتے ہیں تو 300 کا پڑھتا ہے آپ کا لیکن ابھی اگر آپ لیں گے تو yearly plan اگر لیتے ہیں ابھی yearly لیتے ہیں تو 200 کا ہی آپ کا پڑھے گا تو یہ کافی بڑا benefit ہوا آپ کے لئے کیونکہ لکھنا تو ہے ہی آپ کو ابھی سے لے کر اور اگلے سال کے مای جون تک تو اگر آپ جھوڑتے ہیں تو کافی زیادہ benefit ہوگا آپ کو منتھلی تو وہی رہے گا لیکن yearly اگر آپ لیں گے تو آپ کو بہت ہی کم price پر مل جائے گا 200 روپے ماتر منتھلی پڑھے گا اگر آپ yearly plan خریدتے ہیں تو 73 VPSC answer rating اگر آپ کو add ہونا ہو تو آپ message کیجئے گا description میں link رہتا ہے telegram کا comment section میں میں link دے دوں گا telegram کا آپ وہاں پر مجھے message کیجئے گا میں آپ کو add کر دوں گا yearly لیں گے تو آپ کو benefit ہوگا منتھلی میں آپ کو 2.99 ہی price پڑھے گا اس بات کو دھیان رکھئے گا جوریے گا جرور دیکھیں کیا ہے میتھپون خنیجوں کو جو منڈلز ہوتے ہیں اور کیا ہے یہ news کیا ہے update ان سبھی چیزوں کو سمجھیں گے ہی budget میں چکی اس پر چرچہ کی گئی ہے detail میں اس لئے ہمیں اس کو سمجھنا پرے گا اس کے ساتھ economic survey کا آج ہے ایک اور fact ہم لوگ کرنے والے ہیں جس میں ایک بتایا گیا کہ منڈرے گا جو ہے منڈرے گا یوزنا ہے دو news ہم لوگ detail میں کریں گے آج منڈرے گا جو یوزنا ہے اس کے تحت میں funding جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے economic survey کے حساب سے یہ چیز ہمیں پتا چلتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے کیا ہے وہ news اس کے بعد سے منڈرے گا کو بھی سمجھیں گے لیکن پہلے اس news کو جرہ سمجھتے ہیں دیکھ کیا ہے یہ news کہ اس میں budget 24 میں لیتھیم جیسے مہتپون کھنی جو پر سیما سلک میں چھوٹ دینے کے بھارت کے رنیتی قدم کی چرچہ کی گئی ہے کہ بھارت سرکار نے اس طرح کا پریاست کیوں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر ایک اور update میں دے دوں کہ جمہو کسمیر میں جو ہمیں لیتھیم کا کھان ملا تھا اس کے لئے ہمیں کوئی مل ہی نہیں رہا ہے جو اس کو نکال سکے بھارت سرکار نے ٹینڈر نکالا تھا کہ کوئی بھی اگر انٹریسٹڈ ہیں تو آئیے اور لیتھیم نکالنے کا کام شروع کیجئے private players کے لئے لیکن کسی نے ٹینڈر خریدا ہی نہیں کیوں نہیں خریدا ہے سیکیوٹی ریجن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید یہ کی جا رہی ہے کہ لاغت زیادہ پر رہا ہے بھارت سرکار کا ٹینڈر کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی ہے جس کے کارن سے بھی کئی سارے بیجنسمنٹ جو ہیں اس کو خریدنے سے کترا رہے ہیں یہ کچھ بادھائیں اتھپن ہو رہی ہیں کرٹیکل منلز کو لے کر کرٹیکل منلز کی تھوڑی بہت چرچہ کریں گے لیکن پہلے سندرب دیکھئے کیا ہے کانٹیکسٹ کیا ہے یہاں پر کندری بجار چوبیس پچیس میں ارجہ سرکشہ کو لے کر انرجی سیکیوٹی کو ایک پرمک پراتمکتہ گروپ میں چینیت کیا گیا ہے کہ بھارت کو اپنی ارجہ سرکشہ پر دھیان دینے کی آف سکتا ہے ارجہ سرکشہ کیا تاتھ پڑی ہوتا ہے گھر کیسے چلے گا یا تو گیس ہنا چاہیے گیس ہنا چاہیے بجلی ہنا چاہیے گیس ہنا چاہیے بجلی ہنا چاہیے کوئلا ہونا چاہیے تب ہی تو گھر چل پائے گا تو وہی اپنا بھارت دیش گھر کے طرح پر ہے ہمیں ارجہ کیا آپ سکتا ہوتی دیش کو چلانے کے لئے پیٹرول چاہیے تب ہی جا کے دیش کے ریل گاری اسے لے کر ڈیجل چاہیے پیٹرول چاہیے ریل گاری سے لے کر گاریاں چل سکیں گی گیس ساہیے تاکہ گھر میں کھانا پن سکے بجلی اتھپادن ہو سکے اسی کو ارجا سنکشن کہا جاتا ہے ان کے سبھی سروتوں کو اگر ہم سرکشت کر لیتے ہیں اگر ہماری ڈیپینڈنسی کم ہوتی جاتی تھا ہم بولتے ہیں کیا کہ ہم ارجا کے دشتے کونوں سے آتنیر بھر بن رہے ہیں ارجا جو سرکشا ہے وہ ہماری کافی مجبوط ہو رہی ہے وہیں اگر ڈیپینڈنسی زیادہ باہری چیزوں پر ہو جائے گی تو ارجا سرکشا کو لے کر ہم ہمیسا کیا ہوتے ہیں تو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی دوسرے دیسوں پر جہاں لیتھیم سعید بیبین مہتپون خنیجو کے لیے لکشت سیما سلک کا چھوٹ کا پرستاو کیا گیا ہے لیتھیم کا اپیوگ کس میں ہوتا ہے لیتھیم آئین بیٹری کے نرمان میں ہوتا ہے جس کا الیکٹرونک ادیوگ وہ الیکٹرک کار جو ہوتے ہیں دونوں میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے الیکٹرک کار یا ویکل کوئی بھی لے لیجئے سکوٹر ہو گیا یا کوئی بھی الیکٹرک ویکل ہو بائیک بھی ابات ہو گئی ہے الیکٹرک والی ہے نا اور یا پھر کار ہو گیا یا کوئی بھی واہن یا پھر الیکٹرونکس کے موائل گیجٹس جیسے ہو گئے سب میں لیتھیم آئین بیٹری کو اپیوگ ہوتا ہے یہاں ننیتی قدم الیکٹرک موبیلیٹی کی اور بھارت کے سنکرون کو تیج کرنے میں اپنی سنیوت سرجن مہتوہ کانچھا کو آگے بڑھانے کی پرتبطہ اور ایک خانکیت کرتا ہے ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کہ بھئی دوہزار ستر تک ہمیں جیرو ایمیسن پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو الیکٹرک چیزیں ہیں اس پر اپنی نرورتہ کو بڑھانا پرے گا اور یہ کیسے ہوگا اگر ہمارے پاس لیتھیم آئین جیسے ساندار سے سروت ہوں گے بیٹری کے تب جا کے یہ چیز سمبھب ہو پائے گا چونکہ لیتھیم آئین بیٹری الیکٹرونک واہنوں کے لئے سب سے مہتپون اور لاغت گہن گھٹک بنی ہوئی ہے اس لئے چھوٹ کا ادیس سنسادھان اتپادن لاغت کو کم کرنا ہے ونیرمان کو پروساہیت کرنا ہے ہمارے دیس میں مینفیکچرنگ سیکٹر تلناتماک روپ سے کمجور ہے اس لئے جوب کرییشن کم ہو پاتا ہے اس لئے آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت سرکار مینفیکچرنگ سیکٹر کو بوشٹ کرنا چاہتی ہے پی اے لائی جیسے سکیم لائے ہے بھارت سرکار نے یہ سب کیسے سمبھب ہو پائے گا جب تک ہمارے پاس کا اچھا ادھپاد نہیں ہوگا اس لئے لیتھیم جیسے چیزوں کے آیات پر بھارت سرکار نے سیما سلک کو کٹوٹی کر دی ہے کم کر دی ہے تاکہ زیادہ زیادہ ان کا آیات ہو سکے دیس میں اور کیا ہو سکے الیکٹرونک ادھیوگ اور مینفیکچرنگ کو ہم بوشٹ کر سکیں لیتھیم اور انہی مہتپون کھنی جو کا آیات اور سودھان اور بھارت کی بھاری نیر بھارتہ گمبیر چنوٹیاں پیس کرتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارجنٹینہ ہو گیا بولیویا ہو گیا ان سب دیسوں ہم الگ الگ جگہوں سے سروت سے لیتھیم کا اتپادن کر کے لا رہے ہیں لیکن یہ طریقہ سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ ہماری نربھرتہ پھر سے بھر جائے گی ان دیسوں پر اس کے کارن سے ہمیں اپنے دیس میں اتپادن کرنا پرے گا بھارت مہتپون کھنی جو کا پرتی ادھیک سمگر دشٹکون اپنا کر اپنی آرثی پرگتی کو پریابران سنکشنگ ساتھ بہتہ دھنگ سے سان لیکیت کرنا چاہتا ہے اس لئے ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے ہوں گی اور انہی آپ سکتاؤں کو دیکھتے ہوئے بھارس رکار نے ان کے ایمپورٹ پر کچھ حد تک سی محصول کو خم کیا ہے کارن پر دھیان دیجئے گا کارن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مہتپون کھنی جو کا کیا تات پری ہوتا ہے پرچائے سب سے پہلے تو definition ہی سمجھ یہ وہ کھنی جو ہوتے ہیں جو آرثیق بکاس economy development and national security اگر ایک لائن میں کسی کو definition دینا ہو تو جو ہماری economic development اور national security یا پھر strategic interest یعنی کی سامرک جو ہمارے ہیتھ ہیں اس کے لئے آوشک ہوتے ہیں ان کو critical mindles کہا جاتا ہے دھیان سے سنیے گا اور اس definition کو لکھئے گا جرور جب بھی answer ready میں پوچھا جاتا ہے تو ہو سکتا آج ہی میں پوچھ لیوں آپ سے ان کھنی جو کپ لفتا کی کمی یا کچھ بھوگالی کا ستھانو تک ہی ان کی اپلوضہ نسکرسن یا پرسانسکرن کی سمیتہ اکارن آپ اوٹتی سنکھلاں بھی دیتا اور ویبدان اتپن ہو سکتا ہے مکی بھی سے اس تائیں کیا ہوتی ہیں جو موڈرن ٹیکنالوجی کے لئے عوشک ہوتی ہیں جیسے سور پینل ہو گیا پون ٹربائن ہو گیا الیکٹرونک واہن ہو گیا الیکٹرونک سرکچہ سواس چہتر بیبین پردیوکی میں یہ بہت سب سے main factors کے روپ میں ہوتے ہیں critical mindles جن کو اپیوک کر کے الیکٹرونک چپ سے لے کر بیٹری تک بنایا جاتا ہے جیو پولٹیکل مہت تو بھی ہے ان کی اپورتی پرائے کچھ ہی دیسوں میں کیندیت ہے اور جس سے بھی اپورتی سنکھلاک ویبدان اور مولی موتار چرہوگ پرتی سمیدن سیل ہو جاتے ہیں ان کے جو ایکسپورٹر ہیں وہ کچھ گینے چنے ہوئے دیس ہیں اور وہ اپنے جیو پولٹیکس کے حساب سے کس کو ایکسپورٹ کرنا ہے کس کو ایکسپورٹ نہیں کرنا ہے یہ سب چیزیں کا بھی دھیان رکھتے ہیں پریعاورنی پرحاؤ یہ دن کھنی جو کے نسکرسن پرسنسکرن کا پروندھن جمعیداری سے نہیں کیا گیا دن کے مہدپون پریعاورنی پر نام بھی اتپن ہو سکتے ہیں یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو آج کل آپ کو سبھی جنگوں پر دیکھے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے جو کیرل میں حادثہ ہوا ہے وائناڈ میں لینڈ سلائیڈ وہ آج تک کے بھارت میں سب سے بھرے لینڈ سلائیڈ میں سے ایک ہے اس میں بھی پریعاورنی پرحاؤ اور ٹوریجم ان سب ہی چیوں کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے آنے والے ویڈیو کے کرم میں لیکن پریعاورنی پرحاؤ اب اتنا آوشک ہو گیا ہے کیونکہ اس کا ایمپیکٹ اب جانمال کی ہانیک روپے ہمیں سبھی جگہوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس لئے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں ہم انویرومنٹ کو جرور انکلوڈ کرتے ہیں کہیں اس کا تو نقصان نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے پریعاورنی پرحاؤ کا بھی ہمیں دھیان رکھنا پرے گا بھارت کے لئے مہتپون خانیج خان منطلہ نے تیس ایسے خانیجوں کے پہچان کی ہے جو بھارت کے پردیوکی ٹیکنالوجی وہ نوی کرنی اور ارجا چھتروں کے لئے اتیانت مہتپون ہوتے ہیں ہمارے لئے کافی زیادہ وہ ایمپورٹنس کے ہیں انتراشتی ادھیان انتر منطرالی پرامرس اور انبھاب جن ویسلیشن کے مادم سے ان خانیجوں کا آنکرہ نردھارن کرنے کے لئے ایک سمیتی اگرہن کیا گیا تھا مطلب کی انٹرنیشنل لیول پر ہم نے سٹڈی کیا ہم نے ایک دوسرے دیپارٹمنٹ جو الگلگ میشٹڈی ہے ان سے بھی سمپرک کروایا اور کئی سارے ایکسپرٹ ایسے جو ان کے پاس ایکسپرینس تھا ان کی آدھار پر ہم نے ایک سمیتی نرمان کیا جس نے تیس کرسٹ کر کرٹیکل منڈلز کے لیسٹ دی ہے ہمیں ٹھیک ہے تیس ہمارے پاس کرٹیکل منڈلز کے لیسٹ ہے جس لیسٹ کے بارے ہم آپ کو کتنی بار میں بتا چکا ہوں سمیتی نے مہتپون خانیجوں کے اتکرسٹ کے اندھے کی اسطحاپنا کسی فارض کی تاکہ مہتپون خانیجوں کے سچی کو سمیس میں اپرادیتان اور رنیتک بنایا جا سکے پر بھائی مولے سنگھ خلائیں وکشت کی جا سکے یہ رہے بھارت کے لیے سارے کے سارے رنیتک روپ سے مہتپون خانیج کرٹیکل منڈلز کے بھارے سرکار کی جو لیسٹ ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو اس کو اگنور مت کیجئے گا اس کو یاد کر لیجئے گا جہاں تک سمبب ہو سکے دوچار بھی یاد رکھیں گے تو آپ الیمنیٹ کر پائیں گے انٹی منی بیریلیم بسمت کووالٹ کوپر کوپر بھی ہے کوپر تامبہ بھی ہے کرٹیکل منڈلز میں دھیان میں رکھئے گا سرالتہ سپلپد ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو کرٹیکل منڈلز میں رکھا گیا ہے گیلیم جرمنیم گریفائیٹ ہیپنیم انڈیم لیتھیم ملیبڈینم نائیوبیم نیکیل پلیٹنم سموکے تک تو جتنے ہوتے ہو سب ہیں فوسپورس بھی سامل ہیں دیکھئے میں نے کوپر کو کیوں کیا کیونکہ جنرلی آپ کو لگیا کہ یہ سرالتہ سپلپد ہیں یہ تھوڑی نہ ہوں گے کرٹیکل منڈلز میں سامل لیکن کرٹیکل منڈلز اپلپدتہ کے آدھار پر نہیں بلکہ اپیوگیتہ کے آدھار پر ان کا یوز کیا ہے اس کے آدھار پر تیہ کیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایکانومی کروپ سے جو ہمارے لئے بہت زیادہ مہدپورن ہوں گے اور نیشنل سیکیوٹی یا اسٹریٹیجی کروپ سے ہمارے لئے بہت زیادہ مہدپورن ہوں گے ان کو ہم کرٹیکل منڈلز میں لکھیں گے نو میٹر وہ بہت سرالتہ سپلپد ہیں یا پھر وہ درلپتہ سپلپد ہیں ریئر ارث میٹر اور کرٹیکل جو منڈلز ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑیے گا مت دونوں بلکل الگ الگ کونسپٹ ہیں ریئر ارث میٹر وہ ہوتے ہیں جو ریئرلی ملتے ہیں کہیں کہیں پر ان کو کہایتا ہے کرٹیکل منڈلز بھارت سرکار کے دوارہ ہمارے اپنے ادیسیوں کے لئے بنائے گئی لسٹ ہے ان دونوں ڈیفرنس کو دھیان میں رکھئے گا اس میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو پوٹاس ہو گیا دورلہ مردہ تطو ہو گیا اس میں ریئر ارث میٹر کے بھی کئی سارے تطو سامل ہے کرٹیکل منڈلز میں ریئر ارث میٹر سامل ہوتے ہیں رینیم سلکون اسٹیٹیم ٹینٹلوم ٹیلوریم ٹین ٹین بھی سامل ہیں یہ ٹین بھارت میں کہاں پر اوپلفد ہوتا ہے چھتیس گھر میں ہمیں ٹین کے اوپلفدہ ملتی ہے ویسیوک اسطر پر کونسا دیش تو ملیسیا ٹائٹینیم ٹنگسٹن وینیبڈینم جرکونیم سیلینیم اور کیڈبیم یہ سارے کے سارے بھارت سرکار کے کرٹیکل منڈلز کے لسٹ ہیں تیسوں کے نام آپ کو بتائیں ہیں کچھ کچھ مکھی روپ سے دھیان جو رکھنا ہے اس میں آپ کا کوپر ہو گیا فوسفورس ہو گیا اور ٹین ہو گیا ان ٹین کو لگے کبھی کنفیوز مت ہوئے گا پوٹاس نکیل بھی اس میں سامل ہیں باقی تو الگ الگ نام ہیں جتنے آپ کو یاد رہ سکیں اتنو یاد کیجئے گا نہیں تو پھر آپ ایلیمنیٹ کر سکتے اس کو اگزام میں اگلا دیکھیں کیا ان خنیجوں کا مہتپون کیوں مانا جاتا ہے ارجہ سنرکشن میں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں یہ دیس کا لیتھیم آیا دویار 22 میں 13,673 کروڑ روپے سے بر کر دویار 23 میں 23,000 پر پہنچ گیا ہے سمجھ سکتے ہیں ایک سال میں 10,000 کروڑ روپے کی برہوتری دیکھی گئی ہے اس میں بھارت نے اپنے الیکٹرونک واہن ویجن کے تحت 2030 تک 30% لیکٹرونک واہن پیٹ کا لکچ رکھا ہے فیم انڈیا کے تحت میں لکچ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو کب پورا کر پائیں گے اگر ہم اس کے نرمان بھارت میں صحیح دھنگ سے کر پاتے ہیں تو ہمارا بیلنس اور پیمنٹ بھی کر جائے گا پھر سے ہم اسی نرمان جال میں پردرسید ہوتا ہے سرکار الیکٹرک ویقل انگی کرن میں تیجی لانے اتھ پادن لاغت کو کم کرنے مہت کو چنہید کرتی ہے انترک شنویشن اپگرہ پردیو کیلئے بھی چاہیے کیا چاہیے تو کرٹیکل منڈلز چاہیے اس رو کو بھی چاہیے اتیس کاب سکتہ ہوتی ہے نوی کرنی اوڑ جو ہم بنا رہے انفراشکٹر بنا رہے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں اس کی آوشکتہ پڑے گی جیسے سولر پی بی سیل کے لئے ہمیں آوشکتہ پڑتی ہے اور بھی جو کئی ساری طرح سولر پینل ہو گیا ان میں ہمیں کافی بریست پر منڈلز نیٹورک ہو گیا یا پھر ہائی ٹیکنالوجی کے کمپیوٹر چپ بنانے ہوگے ان سب ہی کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں کرٹکل منڈلز کیا سکتا ہوگی ڈیجیٹل انڈیا اور 5G نیٹورک کی شروعات جیسے پہلوں سفلتا کافی اتک گیلیم انڈیم اور ٹینٹلم جیسے کھنیجو پہ نیر کرتی ہے سلکن ہرٹ کے مہت کھنیجو پہ نیر بھرتا آدھنک الیکٹرونک سمستش ہونے کے کاران سلکن ہرٹ ستات پر ہے کہ سلکن کو پیوگ کے بینا کوئی بھی ساندار الیکٹرونک گیجٹ کا نیرمان ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے کاران سمیز کی آپ سکتا ہے آپ سکتا کیوں ہیں اور کون کون سے میٹیریل ہیں بجٹ میں کیا پر آدھان کیا گیا ہے تو چھوٹ دی گئی ہے کچھ حد تک ان کے آیات پر سی مہتر سلک میں کٹوٹی کی گئی ہے کیوں کیا گیا ہے تاکہ دیس میں مینڈل ہیں ان کا کھان دیس میں بھی موجود ہے آپ کو میں نے کچھ دن پہلے پڑھایا تھا کہ 36 گھر میں اس کی مائننگ شروع کی گئی ہے راج تھان اور جمہو کسمیر میں بھی ان کے نکشیپ ملے ہیں لیکن وہاں پر مائننگ شروع نہیں ہو پائی ہے ہمیں جلد دیس کے اندر ہی مائننگ شروع کرنا پڑے گا آیات کے کارنس ہمارا بیلنس اور پیمنٹ میں گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ کچھ چیلنجز بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹاپک سمجھایا ہے نیکس ٹاپک پر چلتے نیکس ٹاپ چھوٹا سا دیلی یونیورسٹی میں سوسیولوجی کی اسسسٹینٹ پروفیسر ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس آرٹیکل کا کیا ہے بھئی ہی ہی تو ہی جے پریبیلیز دلی تھی اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں سیڈیول کاسٹ اور سیڈیول ٹرائب میں کریمی لیئر پرابدھان کو لاغو کرنا چاہیے ایک ریمی لیئر پرابدھان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے انسوچی جاتی اور جنجاتی کے ورگ ہوں گے جن کو کچھ سو بیدھائیں مل گئی ہیں اور جو جاتی میں ورگ بن گئے ہیں ایک ایسے ورگ جن کو آج تک ریجرویشن کا فائدہ نہیں ملا ہے ہمیں ان کو آرکشن دینی کیا سکتا ہے اس سپریم کوٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اسپس روک سے دیکھنا چاہیے کہ جو اس میں بھی کچھ پریولیج ہوں گے ہمیں ان دونوں کو الگ کرنی کیا سکتا ہے تاکہ ریجرویشن کو اور بھی زیادہ تارکی بنایا جا سکے ایسا سپریم کوٹ آف انڈیا نے بولا ہے اب اس میں انہوں نے ترک کیا دیا ہے میں بھی آپ ایس افسر کیوں نہ ہو جائیں لیکن اگر دلیت کومنیٹی سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں سماجی بھیدھواؤ کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا انہوں نے ایک ادا دیا ہے ایک IPS افسر کو اپنی سادھی میں ہریانہ میں گھوڑی پر چرھنے کے کارن سے بھی اس کو سیکیورٹی دیا گیا تب جا گھوڑی کی سواری کر پائے اپنی سادھی کے لئے دیکھیں اپنے لکھا ہوا ہے 2022 میں ہریانہ میں چیز دیکھا گیا تھا تو یعنی کی کاسٹ جو ہے اس میں ریجرویشن مل جانے کے بعد بھی چھوہ چھوٹ جو کم ہو جائے گا اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے ریجرویشن جو SCST ور کو دیا گیا OBC کی بات نہیں ہو رہی ہے ادھر backward classes کی بات نہیں ہو رہی OBC والے تھوڑا سا لگ رہ ہیں یہاں پر بات SC اور ST کی ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو SCST ریجرویشن دیا گیا تھا وہ سماج پچھرابن کے آدھار پر دیا گیا تھا سماج پچھرابن کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی تو جو سوشیل روپ سے بہت ہی زیادہ پچھرے ہوئے ہیں یعنی چھوہ چھوٹ کی جو بھاونہ تھی اس کے آدھار پر دیا گیا تھا Discrimination یہاں پر Social روپ سے تھا Economy روپ سے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ Economic روپ سے مجبوط ہو گئے ہیں تو ان کے خلاف Social Discrimination نہیں ہوگا جس میں اگر لائے جاتا ہے SCST میں تو SCST مگر Creamy Layer کا پر دیا جاتا ہے تو وہ Economy کا دہار پر نہیں ہونا چاہیے جس پر OBC میں Creamy Layer Economy آدھار پر 8 لاکھ انکم ہے جس پر EWS میں 8 لاکھ بتایا گیا ہے کہ 8 لاکھ سے کم ہے اگر آپ کے انکم جنرل ورگ سے آتے ہیں تو آپ EWS میں آئیں گے OBC میں Creamy Layer سے باہر ہو جائیں گے اگر آپ 8 سراب رام جی کی یہ مول روپ سے کیرال سے بلونگ کرتی تھیں کیرال کی رہنے والی تھیں سراب رام جی اور Public Art Public Art کا مطلب ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا مغل ایرہ میں راجہ مہاراج کی چتر رانکن کیے جاتے تھے لیکن Public Art بھی تھا جیسے پٹنا کلم کی خاصیت مانی جاتی ہے سامان لوگ کی چتر کاری پٹنا کلم کی خاصیت مانی جاتی اسی پرکار سے سراب رام جی یہ Public Art کے جانے جاتی تھیں چھوٹے اور سامان لوگ مددوں کو چترت کرنا اور Art Gallery جو تھا کلا یاترہ کی بھی انہوں نے شروعات کی تھی ان کا ڈیتھ ہو گیا ہے اس 23 24 میں کریم 90 000 جو روپے ہیں وہی کی ایمپلائیمنٹ ایڈ کے روپے بانٹے گئے یہ کیا ہوتا ہے مرڈے گا کے تحت میں کیا پرابدھان کیا گیا اس کو ہم لوگ سمجھیں گے اس میں بہت کم پیسے جو مہت مہت گھٹک ہے اس کے ساتھ مرڈے سنھ رہے آپ مہلاؤں کی بھاگیداری جو ہے وہ مرڈے گیا ہے اس کا کیا تات پڑی ہوا کہ مہلائیں بھی مزدوری کے کام میں برچر کر حصہ لے رہی ہیں کیوں یہ بھی تو اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے یہ دنیا کی سب س ادھوطی یوز نام آتا ہے کیونکہ اس میں قانونی پہلی بار دنیا میں گارنٹی کرت کیا گیا تھا قانونی روپ سے کہ اگر راججی سے آپ نے راججی کا مطلب اسٹیٹ ہے یہاں پر اسٹیٹ آرٹیکل بارہ دھانچہ جو آپ کے آگل علم دیکھتا ہے اس کول سے لے کر ہر چیز سب کچھ راججی کے دہات میں آتے ہیں نیائی پالی کا چھوڑ کر تو راج جس سے اگر آپ کام مانگتے ہیں تو کام دینا آنیوارے کیا گیا ہے اگر وہ آپ کو کام نہیں دے پائیں گے تو ان کو آپ بروزگاری بھتتہ دینا پرے گا وہی بروزگاری بھتتہ ماتر نبی ہجار روپے بانٹے گئے ہیں اس سے پچھلے والے سال میں کریم آٹھ لاکھ روپے بانٹے گئے تھے اسی چیز کو لگے اکانومک سرویم بولا گیا ہے تب سوال کھرے کیے جا رہے ہیں روزگار روزگار کی کانونی گیرنٹی دیتا ہے سو دنوں کی روزگار کی ایک ورس میں تین سو پینسٹھ دن میں سے ایک ورس میں آپ کو سو دن کے روزگار گیرنٹی ملے گا اگر آپ نے روزگار مانگا ہے تو بھلے ہی آپ کسی بھی پریوار سے کہیں سے بھی سکری ورکر ہیں سمجھ سکتے کتنے بھرس تر پر یہ روزگار دیتا ہے مانگا کہ دیجائن کی آدھار سل اس کی قانونی گارنٹی ہے کوئی بھی گرامی کاری کے لنرود کر سکتا ہے اور اگر پندرہ دن کے بھی تر کاری نہیں ملتا ہے تو اس کو بی دیکھ سکتے آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے بھرس گاری بھت دیا جائے اس کے لئے آوش ہے کہ مہیلاؤں کو بھی روزگار ملنا چاہیے مڈیا کے دھارہ سترہ میں مڈے گا تحت نصف سب ہی کاری سماجی کے لیکھا پر اکش نہ نبار ہے اس کا آوڈٹ بھی کیا جائے گا اس کو ساندار یوزنہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں آوڈٹ کا پراؤدھان کیا گیا ہے آپ اس میں دھاندلی نہیں کر سکتے ہیں سمان بیترن میں ساندار سی کی یوزنہ ہے یہ دنی ہم اس کا عدیس مکرب سے گرامین بھارت میں گریبی رکھا سے نیچے رہنے لوگوں کو ارد یا اوکسل کارے پردان کرنا ہے یا دیس میں امیر اور گریبی کے بیچے میں انتر کم کرنے کا پریاس بھی دیوست روزگار کا اتنے روزگار دیوست کا سرجن ہوا ہے 56 سلب 19% مہیلائیں ہیں پہلی بار آپ دکھا ہوگا کہ پوروش سے ادھک مہیلائیں ہیں یہاں پر سکریے یہاں پر ماتر 44 پوروائنٹ سمتھنگ پرسنٹ پوروش ہوں گے باقی 56 19% مہیلائیں ہیں کتنے روزگار میں آپ مہیلائیں پوروش زیادہ دکھتی ہیں یہ یہ مرگا کے تحت حال کے دنوں میں پوروش مہیلائیں روزگار میں سکریے ہیں آپ ہم نہیں سوچ پائیں کہ بھئی ایسا کہیں ہوتا ہے کیا بھارتی سماج میں ایسا مہیلائیں سکریے ہو لیکن ہے ڈیٹا یہی سجسٹ کر رہا ہے اس میں SC ورگ سے لگ بھگ 20% لوگ ہیں اور ST ورگ سے لگ بھگ میں 18% لوگ سامل ہیں آپ کو یہ یاد اس لئے رہنا چاہیے میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ انکلوسی گروت سماج کے سب سے کمجور مہیلائیں اسی لئے اس کو انکلوسی گروت میں سب سے ساندار یوز مانی جاتی ہے وہ اس میں روزگار سے لا پراب کر رہے ہیں اس کو دھیان رکھئے گا پھل حال میں اس میں ایڈ جو بانٹے گئے ہیں اس کی سنکھیاں کم ہو گئی ہے اس کا دو کارن ہو سکتا ہے ایک کارن تو یہ ہو کہ جو لوگ نے روزگار مانگ ہے ان سب کو روزگار مہیا کروا دیا گیا ہے یا تو روزگار ماننے والوں کی سنکھیاں کم ہو گئی ہے یہ دو مکھی روپ سے کارن ہو سکتے ہیں اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں اگلہ ٹاپک وینیجویلہ میں وینیجویلہ میں چناؤ ہوا اور چناؤ کے بعد وہاں کے جو پوزیسن کے لیڈر ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیش کی جنتہ جو ہے اس سے زیادہ جنتہ کا بھیر دنیا میں کبھی حال فلحال کے دس کو مکٹھا نہیں ہوئی تھی وینیجویلہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل بھندارن والا دیش ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ آئل ڈیجرپس ہیں لیکن ورطمان میں دنیا کی سب سے خراب اکانومی والے دیش اکھ ہے کبھی دنیا کے سمرید اکانومی میں سامل یہ دیش خراب راج نیتی ویوستہ کے کارن سے دیش وینیجویلہ دیش میں ایک گھٹیا انسان بہت خراب تانہ ساہ مانے جاتے ہیں چناؤ میں دھاندلی کے آروپ کے کارن سے وینیجویلہ دیش میں ایک کپ کافی کی قیمت بھی 20 ایک پیس ایک کی قیمت وہاں پر 10 سے 20 ہجار وینیجویل کرنسی میں ہو سکتی ہے تیسی ساب سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس دیش کی کنڈیسن خراب ہو گئی تھی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ لوگوں نے کبر کھو کھو کر جو کبر کے ساتھ دفنائے کے بہمول لے آئیٹم سے ان کو نکال نکال کا بیچنا شروع کر دیا نالے کے پانی سے لے کر خراب پانی پینے تک مجبور ہو گئے پانی سارے بیوستہ وہاں پر چرمنا گئے تھے بہت سالوں سے چل رہا ہے پیسلے پانس سے چھ سالوں سے چل رہا ہے کیوں خراب راجنیتی جو پرنالی ہے اس کے کارن سے اب وہاں پر الیکسن ہوا الیکسن پھر سے وہی جیتے جن کو جیتنا تھا تانہ سار ہیں وہ انہوں نے الیکسن دھاندلی کی اسی خلاب وہاں پر اپوزیسن کے پروٹیز شروع ہوئے آپ نے UPSC کے اس بار کا سوال دیکھا ہوگا تو انہوں نے نام پوچھ لیا تھا اور ان دیسوں کو کرماغت روپ سے لگانے کو کہ دیا تھا جس میں حال پھل ہال دنیا میں سب سے بڑ بھنڈارن دشتکوں سے تیل کا بھنڈار اسی کے پاس میں ہے اس کی سیمہ کولمبیا سے پشم میں پور میں گوینا سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے براجیل سے اور تیرنیردار اور ٹوبیگو سے اس کی سیمائیں لگتی ہے یہاں پر انجل جرپرپات ہے جو دنیا کے سب سے اونچی جرپرپات میں سے ایک ہے وینیرزویلا کا نام جرور دھیام رکھے گا یہ کافی امپورٹنٹ ہوگا آپ کے لئے اس کے الابہ بھی اور بھی کوئی دیش اگر چرچہ میں آئیں گے تو اس کو ہم سب مینے آپ کو پر آئے ہیں تھانکی سو مچ آپ سب ہی ویڈیو دیکھ نے کے لئے